تو ایک مہینے کے لئے میرے پاس مایا تھا میں دوبارہ ٹائم لیا تو ایسے جنڈی کا وہ ہی ورک آؤٹ جو بچے میں نے اس کو بتایا تھا یہ بچہ بلکل راہ مٹھی رہا ملکہ کچھ بھاگا ہوا تھا نہیں میرے پاس آیا کوش صاحب میں تو کچھ نہیں جانتا میں تو آپ دیکھو تو اس کو میں کنٹیونیس میتھڑی دیا تو منڈے کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پینتیس منٹ تک آپ سلو کنٹیونیس کیجئے جو بچہ بھاگا ہوا نہیں ہے اس کو میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ جیسے آپ دس منٹ بھاگئے اس کے بعد میں ہو سکتا آپ کو گڑنی ہوا پیسے پیل ہو نہیں سا بھاگا نہیں جاتا تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک منٹ دو منٹ کے لیے واق کر لیجئے واق کرنے سے پھر ریکوبری ہو جائے گی پھر دوبارہ شروع کر دو تو پینٹیس منٹ آپ کنٹیونیس میتھڑ پہ سلو کر لو تو میڈیم پیس کر لو یہ صبح کا منڈے کا پروگام ہو گیا شام کو آپ تیس منٹ کنٹیونیس کر لیجئے وہ آپ سلو کنٹیونیس کر لیجئے اس کے بعد میں آل بوڈی پارٹس اکسائز سے میں کرواتا ہوں مہارے بچوں کو آپ کر لو یہ آپ آپ کا منڈے کا پروگام ہو گیا اسی پرکار میرے پیارے بچوں ٹوڈے کا میں ورک آؤٹ بتا رہا ہوں کی ٹوڈے کو یہ دی آپ کے پاس میں میرے پاس میں رازستان کا رہنے والا ہوں میرے پاس میں شنڈ ہے دوڑنے کے لیے تو میں بچے کو کیا کیا اس کو کی بیٹھا دول میں دوڑ لیے اس کو دول میں کتنی دوڑایا اس کو تیس منٹ دوڑایا لیکن دول میں یہ تیس منٹ دوڑا ہے تو یہ مان لو کہ یہ روڈ پہ پچاس منٹ دوڑا ہے دول میں زور جادہ آتا ہے شام کی � آپ وارم اپ کر کے آل بوڈی کی ساری اکسائز کر لیجئے سٹیسنگ کر لیجئے اس سے آپ کا سریر کھل جائے گا یہ آپ کا ٹوڈے کا پروگرام ہو گیا اب تھرڈ دے ویڈنے سٹی کا پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو گراؤنڈ میں آنے کے بعد وہ ہی پینتالیس منٹ کے لگ بھگ سلو یا میڈیم پیس پیس سلو کنٹیونس ٹائپ آپ کو بھاگنا ہے آپ کو سریر کو فٹ کرنے کے لیے کوئی اور کوئی میتھر نہیں ہے سلو کنٹیونس کر لیجئے یہ د کرو ہو جائیے دس دس میٹ میں ڈیوائیڈ کر لیجئے جیسے پینتالیس منٹے پندرے پندرے میٹ بھاگئے پھر ایک ایک راؤنڈ کا وارکنگ کر لیجئے پھر بھاگئے اس پرکار سے یہ ویڈنے سٹی کا پروگرام ہو گیا شام کی ٹائم اچھی طرح شے وارم اپ کرنے کے بعد میں آپ اے بی شے اکسائز ایسے ہوتی ہیں اس میں سریر کھل جائے گا نہیں ہو تو سٹیسنگ کر لیجئے لوزنی اکسائز کر لیجئے آل بوڑی اکسائز کر لی جیے یہ آپ کا ویڈنے سٹے کا پروگرام ہو گیا اسی پرکار سے تھرڈے کو میں آپ کو کیا کرنا چاہتا ہوں کی گراؤنڈ میں آکے وہ ہی چالیس منٹ کا کنٹینویس میٹھڈ رکھنا ہے آپ کو کنٹینویسلی بھاگنا ہے سلو یا میڈیم پیس پہ اور شام کی ٹائم آ کر کے آپ کو سٹیسنگ اکسائز کر لیجئے اس سے آپ کا سریر کھل جائے ساری سٹیسنگ اکسائز کے لیے بہت ویڈیو ڈال رکھیں آپ کے بوڈی کی جو سٹیسنگ کرنا ہے تو اس میں آپ کو ریلس ہو جائیں گے یہ آپ کا پہلے تھرڈے کا پروگرام ہو گیا۔ اب میں آپ کو پرائیڈے کا وہ پروگرام بتا رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو ٹوڈے کو اس ورکاؤٹ میں ڈالا ہوا ہے ٹوڈے کا ورکاؤٹ وہ آپ پرائیڈے کو کر لیجئے۔ شیٹڑے کا میں آپ کو پروگرام بتا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا آپ تھوڑا سا سینج کر لیجئے آپ گرانڈوں میں آئیے اور تین تین راؤنڈ لگانے کی کوشش کر لیجئے سری جیسے آپ کا چلتا ہے تین راؤنڈ لگیا پھر آپ تین یا چار منٹ کا ریس لے لیجئے پھر تین راؤنڈ بارہ سو میٹر لگائیے پھر ریس لے لیجئے اس پرکار سے پھر بارہ سو میٹر لگائیے تین ہو گیا پھر چوتھی ریپٹی سے ریکورد لگانی ہے اس پرکار سے تین تین راؤنڈ آپ کی کیپیسٹی کے انصار صبح آپ آگئیے تو یہ آپ کو شیٹڑے کا صبح کا پروگرام ہو گیا شام کی ٹائم آ کر کے اچھی طرح شیئے وارم کر لو سلو کنٹینیس ٹائپ اور سلو کنٹینیس میتھڈ رکھو دو چار سٹائیڈ یہ لگا آپ کا پیر کھلنے لگ گیا ہے تو سلو سٹائیڈ لگاؤ پاسٹ لگاؤ گے تو آپ ٹائٹ ہو جاؤ گے آپ کی ماس پیشیاں کام نہیں کریں گی کیونکہ آپ نے شروعات کی ہے اور اس کے بعد میں آل بوڈی پارٹ اکسائی کر لو یہ آپ کا شیٹڑے کا پروگرام ہو گیا مہینے بھر کے اندر جو بچہ میرے پاس شن شیٹلی تھا میں آپ کو بتایا ہے اس نے پانچ منٹ کم کیا ہے تو آپ کا اتنا اضافہ ہو جائے گا جے ہند جے بھارت